جس جس کی کچن میں آپ کا سواگت ہے امید کرتی ہوں آپ سب اچھے ہوں گے ہم بھی سب ٹھیک ٹھاک ہیں تو چلیے جی آپ آج آپ کے ساتھ میں ایک بہت اچھی اور ہیلتی ریسپی شیئر کر رہی ہوں میں بنا رہی ہوں آج مکھانا کی سبجی تو آپ کو پتہ ہے کہ مکھانا میں بہت سارا کیلچیم ہوتا ہے جیسے ہمارے بزرگوں کے جوائنٹ میں پین رہتا ہے تو ان کے لئے یہ ایک بردان ہے مکھانا کی آپ کوئی اسی بھی ریسپی لے کسی بھی فارم میں لیجئے اس میں بہت سارا کیلچیم ہوتا ہے ہیلتی ریسپی ہے آپ ایک بات جرور ٹرائے کرنا تو امید کرتی ہوں آپ کو جرور اچھی لگے گی آپ مکھانا کا سیبن جرور کیجئے گھر میں اپنے بچے بزرگوں کے لئے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آج کل کیلچیم کی بہت زیادہ پرابلم ہو رہی ہے اسی لئے جوائنٹ میں پین ہوتا ہے تو اسی لئے میں جی ریسپی لے کے آئی ہوں سردیوں میں بہت اچھی رہتی ہے جی والی ریسپی تو آپ ایک بات جرور ٹرائے کرنا تو چلیے جی پھر سٹارٹ کرتے ہیں ریسپی چلیے جی کرتے ہیں ریسپی سٹارٹ ایک کڑاہی لیجئے تھوڑا سا اس میں اوئے ڈال لیجئے کوئی سا بھی ڈال لیجئے وہ آپ کی چوائز ہے تو سب سے پہلے مکھانا سبجی بنانے کے لئے ہمیں چاہیے مکھانا اب ہم اسے روست کریں گے کیونکہ یہ تھوڑا سیلے سے ہوتے ہیں تو روست کرنے سے یہ ایک دم سے کرنچی سے ہو جائیں گے تو بس ویسے ہی کرنے ہیں بس دو سے تین منٹ لگے گے آپ کو انہیں روست کرنے میں زیادہ نہیں کرنا بس دو سے پہلے دیکھئے مکھانے ہمارے روست ہو گئے ہیں بس اس کا ہلکا سا کجھا چین ہی ہو جانا چاہیے اب ہم اس سے نکار لیں گے چلیے اب اسی کڑاہی میں آپ تیل لے لیجئے تو میں مسترڈ آئل میں بناوں گی یہ والی سبجی آپ وہی کڑاہی یوز کر سکتے ہیں جہاں نہیں بھی لے سکتے ہیں تو میں تو یہی یوز کر لوں گی جس میں مکھانا روست کیا تھا تو سب سے بہلے اب ہم اس میں ڈال دیں گے جیرہ تو اب ہم ڈالیں گے تین بڑے سائز کے پیاج آپ گرینڈ کر لیجئے چاپ کر لیجئے تو یہ دیکھتے ہیں بس پیاج کو آپ ڈال دیں گے جیسے پیاج بھونے گا اس میں سے بہت سانیم خوشی کی آنے لگتی ہے تو آپ کو تکا چاہ جائے گا تو پیاج ہمارا بھونے لگایا تو بس ایسے بھون دیں گے یہ بہت ہی اچھی چی رہتی ہے مکھانے کی جیسے آپ کو پتا ہے کہ مکھانوں میں بہت سارا کیلشیم ہوتا ہے تو ہم سبجی بنا کے کھا سکتے ہیں آپ کو پتا ہی ہے کہ ہمارا لائف سٹائل کیسا ہے تو ہم اپنی سیت کا دھیان تو رکھتے نہیں ہیں تو آپ کو پتا ہے ملابت بھی بہت ہے ساری سبجیوں میں تو دھیان تو رکھنا پڑے گا جیسے ہمارے پیرنٹس ہوتے ہیں ان کے جوائنٹ میں پین رہتا ہے تو یہ والی سبجی مکھانا کوئی رسپی ہو وہ بردان ہے جن کے جوائنٹ میں پین رہتا ہے آپ جرور ٹرائی کرنا گھر میں بہت تیسٹی بنتی ہے بچے بجور کے ساتھ کو پسند آئے گی تو یہ دیکھئے پیاج ہمارا ہرکا ہرکا بھوننے لگا ہے اگر آپ جلدی سے پیاج کو بھوننا چاہتے ہو تو اس میں نمک ڈال دیتے ہیں اب میں نمک ڈال دیتے ہوں جلدی سے پھون جائے گا آپ اپنے سواد کے امساہ ڈالیے میں اس میں چھوٹا دیتے چمچ ڈال رہی ہوں کیونکہ میں اپنی فیملی کے اکارڈنگ سبجی بنا رہی ہوں جس طرح آپ سبجی بنا ہوئے اس کے ساتھ سے ڈالیے نمک ڈالنے سے پیاج بہت جلدی پک جاتا ہے ورنہ خوڑا سا آپ کو ٹائم لگے گا اتنا ٹائم نہیں ہوتا کسی کے پاس بھی چلیے تو یہ بیٹھ کے بھی تیار ہی مارے بھون چکے ہیں اب ہم اس میں ڈالیں گے ٹماٹر کی پیوری آپ چوب کر کے بھی ڈال سکتے ہیں پر اگر آپ پیوری ڈالو گے تو گریوی بہت ہی اچھی بنے گی آپ کی سبجی کی ٹھک سبجی بنے گی گریوی والی تو ویسے آپ کی چواہیس ہے اگر آپ گریوی والی سبجی نہیں گھاتے ہو تو آپ چوب کر کے ٹماٹر ڈالیے اگر آپ کو گریوی اچھی رکھتی ہے تو پھر پیوری ڈالیے تو اب اسے بھی بھون لیجئے تو دیکھیں ٹماٹر بھی ہمارے بھوننے والے ہیں اب پورے نہیں بھونے تو ابھی تک آپ سوچ رہے ہوگے کہ اس میں ادرک لسن کچھ نہیں ڈالا تو ابھی میں اس میں جب ٹماٹر پکے گا تو ابھی ادرک لسن کا پیسٹ ڈالوں گی اور ساتھ ہی میں مرچی ڈال دوں گی مرچی کا پیسٹ بھی بنایا ہوا ہے اور میں لائیں گے اسی ایسے مسل کا سبون لیں گے اس کو بھی ساتھ ہی تو یہ دیکھیں ہی مسالہ ہمارا بھوننے والا اب ہم اس میں باکس سے مسالے ڈال لیں گے سب سے پہلے ڈالیں گے ہم ہلڈی پاوڈر پھر دائیں گے موسیقین کی مصالہ آپ اس میں کوئی ساتھ ہی مسالے ڈال سکتے ہو آپ کی سوائے سے اس میں کچھ میں ہوتا یہ بھالے ڈالیں گے اور ایک یہ مسالہ ہے یہ میں نے گھر میں بنایا ہوا ہے کافی مسالہ کو مکس کر کے اگر آپ اس کی ریسپی دیکھنا جاتے ہو تو مجھے کومنٹ کرنا میں جوڑی ویڈیو لے کے آؤں گی کہا جوڑی ویڈیو کیا مسالہ بھون چکا ہے اور اس میں سب سے لاسٹ میں ڈالیں گے کشمی نیلہ لے اسے کلر بہت اچھا ہیتا ہے اسے مسالہ بھونے کے باہر ڈالیں گے چونکہ یہ بہت جوڑی سٹھیں گے ہمیں پانی ڈال دیں گے جتنی بھی آپ گریوی بنانا چاہتے ہیں پتلی جان گریوی والی سبجی کھانا چاہتے ہیں ہمیں پانی ڈال دیا ہے جتنی بھی مجھے جیسی سبجی بنانی تھی آپ اپنی حساب سے بنائیے ٹھیک جہاں گریوی والی جہاں جو بھی آپ پتلی والی کھانا چاہتے ہو بس اب اس میں کور کر دیں گے کور کر کے اب ہم اسے دس میٹ پکائیں گے میڈیوم فلیم پہ ایک ٹریک میں اور شیئر کرتی ہوں آپ کے ساتھ ہے کہ کبھی بھی آپ سبجی میں ٹھنڈا پانی مت ڈالیے تھوڑا سا گرم کر کے ڈالیے کیونکہ اس کا کوکنگ پر سیس رک جاتا ہے تو مسالہ ٹھنڈا ہوتا ہے اور ٹیسٹ خراب ہوتا ہے سبجی کا تو چلیے اب ہم اسے کور کر کے دس میٹ پکا لیتے ہیں تو چلیے جی سبجی پکتے ہماری کو دس میٹ ہو چکے ہیں آپ دیکھ لیتے ہیں اسے تو یہ دیکھئے سبجی ماری بن چکی ہے آپ کو ایسا لگ رہا ہوگا کہ اب یہ بہت پتلی ہے جب ہم اس میں مکھانہ ڈالیں گے تو وہ ایک دم سے افزرب کر دیتے ہیں ساری اس کے پانی کو تو یہ سبجی بہت ٹھیک ہو جائے گی تو اب گیس کی خلیم کر دیتے ہیں بند تو لاسٹ میں اب ہم اس میں ڈالیں گے ملائی جو ہم گرمے ہم دودھ گرم کر کے اتارتے ہیں ایک چمچ ملائی کا ڈال دیجئے اسے بہت اچھا فلیور آتا ہے اور آپ کی سبجی کا کلر ایک دم سے چینج ہو جاتا ہے ایسے مکس کر لیجئے ایک دم سے یہ میٹ ہو جائے گی کیونکہ سبجی بہت گرم ہے تو ساتھ ہی ڈال دیجئے جو ہم نے مکان روز پکے رکھے تھے ڈال دیجئے آپ کو اسے میں ہرا رنیا ملائی 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 اچھا بن گیا ہماری سبجی کلر بھی بہت اچھا گیا ہے اب اسے ہم نے کور کر کے 10 منٹ ایسے ہی رکھنا ہے تاکہ ہمارے مکانے وہ اچھے سے گریوی میں سیٹ ہو جائیں انہیں گریوی کا پورا فلیور آ جائے بس کور کر کے اسے 10 منٹ رکھ دیجئے پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں تو چلیے جی سبجی ہماری بن چکی تھی 10 منٹ میں سیٹ ہو گئی تھی اکدم سے چلیے اب میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں سبجی ہماری اکتم سے بن گئی ہے کتنی اچھی بن گئی ہے میں نے ہرا دھنیا سے کیا ہے سبجی ہماری اکتم سے ریڈی ہو گئی ہے بہت اچھا کلر آیا ہے کھانے میں بھی بہت ٹیسٹ ہی تھی آپ ایک بات جرور ٹرائ کرنا اگر چینل پہ نہیں ہے تو سبسکرائب کرنا ویڈیو کو لائک کرنا شیئر کرنا thank you for watching